تاگ تی وی اپٹیٹس ایو آپ کرونا سیچویشن in کینیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at تاگ تی وی کنیڈین بحریہ کا جہاز جاپان میں امریکی بحریہ کے اڈے پر لگنانداز جاری آپریشن بینل اقوامی کاروائیوں کے کینیڈا کے عظم کو ظاہر کرتی ہے وینی پیگ جاپان کے قریب ہی پانیوں میں شمالی کوریا کی غیر قانونی سرگرمیوں کے نگرانی کے مشن پر ہے کینیڈین صوبہ اونٹیریو کی وزیر تعلیم کے وفاقی حکومت کے بچوں کی دیکھ بھال کے منصوبے کی مخالفت وزیر تعلیم کا کہنا تھا وفاقی پروگرام تبیل المددی طور پر ناکام ثابت ہوگا وفاقی حکومت نے مناسب ڈیل پراہم نہیں کی کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں نے کمی مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ باون ہزار پانس سترہ تک جا پہنچی حلاکت انتیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی امریکہ اور چینی صدر کی ورچول ملاقات نتیجہ خیص قرار دونوں ممالک کے دمیان رابطے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا چینی صدر کا کہنا تھا کہ چین امریکہ تجارتی معاملات کو سیاسی نہیں بنانا چاہتی ہے ڈانلڈ ٹرم کے سابق مشیر کا عدالت میں اہم بیان جو بائیڈن انتظام یا مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے اسٹیف بینن نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تھا دنیا بھر میں کرونا وائرس سے پچیس کروڑ ستاون لاکھ گیارہ ہزار چھ سو ستاسی افراد متاثر اموات اکاون لاکھ پچیس ہزار چہہتر ہو گئیں تیس کروڑ دو لاکھ اکانوے ہزار نو سو بانوے کرونا مریض سہتیاب ہو چکے ہیں اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com روائل کینیڈین نیوی سے تعلق رکھنے والا فریگیٹ وینی پیک ارومہ شہر میں امریکی بحریہ کی وحائٹ بیچ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا مزید آوال اس رپورٹ میں کینیڈا کی بحریہ کا ایک فریگیٹ وہیرہ مشرقی چین اور وہیرہ جنوبی چین میں چین کی بڑھتی ہوئی مبینہ جارہانہ بحری سرگرمیوں کے دوران جاپان کے جنوب مغنبی علاقے اوکیناوہ میں واقعہ امریکی بحریہ کی ایک بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا ہے رائل کینیڈین نیوی سے تعلق رکھنے والا فریگیٹ وینی پیک ارومہ شہر میں امریکی بحریہ کی وحائٹ بیچ بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا کریڈا کی فوج نے بتایا کہ وینی پیک ستمبر سے جاپان کے قریبی پانیوں میں شمالی کوریا کے غیقانونی سرگرمیوں کی نگرانی کے مشن پر ہے جس میں ایک سے دوسرے بحری جہاز پر سامان کی منتقلی شامل ہے گزشتہ ماہ وینی پیک نے جاپان امریکہ اور برطانیہ سمیت چھ ملکوں کی مشترکہ بحری مشکوں میں حصہ لیا تھا جو اوکیناوہ کے جنوب مغربی پانیوں میں ہوئی تھی یہ فریگیٹ امریکی بحریہ کے ایک جہاز کے ساتھ آبنائے تائیوان سے بھی گزرا تھا وینی پیک کے کمانڈر ڈرگ لیٹن نے کہا کہ یہ جاری آپریشن، پروجیکشن، آزاد اور کھولے ہند بحر القاہل اور قانون کی بنیاد پر بین الاقوامی کاروائیوں کے کینیڈا کے عظم کو صاحب کرتی ہے اس علاقے کی سلامتی کے لیے کئی ممالک اپنی موجودگی میں اضافہ کر رہے ہیں گزشتہ ماہ فرانسیسی بہنیا نے اپنا ایک جاسوس تیارہ اوکیناوہ میں امریکی میرین پور کے پتیمینا فضائی اڈے پر تائینات کیا تھا کینیڈین صوبہ انٹیریو کے وزیر تعلیم سٹیپن لیچے کا کہنا ہے کینیڈین صوبہ انٹیریو کے وزیر تعلیم سٹیپن لیچے کا کہنا ہے اس کے باوجود کہ اگلے سال پی سے نصف کر دی جائیں گی وزیر تعلیم کا کہنا تھا کہ وہ اس مہایدے پر دسخت کرنے کو تیار نہیں ہیں جو بچوں کی دیکھال کے اخراجات کو غیر معینہ مدد تک کم نہیں رکھے گا ہم نے یہ معاملہ پیٹس کے سامنے پیش کر دیا ہے اور ہم آنے والے دنوں میں بہت عظم کے ساتھ ایسا کرنے جا رہے ہیں کہ بدقسمتی سے انہوں نے ہمیں جو پروگرام پیش کیا ہے وہ آنٹیریو کے خاندانوں اور ان لوگوں کے لیے جو بچوں کی نگدھاش چاہتے ہیں مناسب ڈیل پر آہم نہیں کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے جو اخراجات کو پانچ سال تک لگتار کم کرتا ہے اور پھر چھٹے سال میں اس میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوتا ہے اور پیسیں اچانک طبخ کن طور پر اس سے بڑھ جائیں جہاں وہ آج ہیں یا اور بدتر صورتحال ہو وفاقی حکومت نے کہا کہ وہ بچوں کی دیکھ بھال کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے اگلے پانچ سالوں میں آنٹیریو کو تقریباً دس بلین ڈالر فراہم کرے گی اس نے دو ہزار چھبیس کے بعد سومو کو تقریباً آٹھ اشارہ تین بلین ڈالر کی سالانہ فنڈنگ فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا تاکہ اخراجات کو قابل برداشت رکھا جا سکے تاہم لیچے نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ابھی تک تین اشارہ چھے بلین ڈالر کا حساب نہیں دیا ہے جو آنٹیریو پہلے ہی چار اور پانچ سال کے بچوں کے لیے پورے دن کے اخراجات کے لیے کینڈر گارٹن پر خرچ کرتا ہے جو کہ دوسرے صوبے نہیں کرتے ہیں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حالاکتیں کیوبہ صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ چونتیس ہزار آرٹھ سو انانچاس ہے مزید حوال اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے بھیلاؤں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ پاون ہزار پانچ سو سترہ تک جا پہنچی ہے جبکہ حالاکتیں انتیس ہزار تین سو چوراسی ہو گئی ملک بھر میں سولہ لاکھ اٹھانوے ہزار پانچ سو ستر سے زائد مریض سہتیاب ہو چکے ہیں آنٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھ لاکھ ستتر ہزار سات سو پچیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ حالاکتوں کی تعداد نو ہزار نو سو سینٹس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب سب سے زیادہ حالاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموع کیسز کی تعداد چانڑ لاکھ چانتیس ہزار آٹھ سو انانچاس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد گیارہ ہزار پانچ سو چھالیس تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلک وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ تیس ہزار اٹھانوے افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار ایک سو اٹھاسی افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ تیرہ ہزار بیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار دو سو تحتر ہے امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جنپنگ کی ورچول ملاقات کو چینی سرکاری میڈیا نے بے تکلپ تعمیری اہم اور نتیجہ خیص قرار دے دیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شی جنپنگ کی ورچول ملاقات کو چینی سرکاری میڈیا نے بے تکلپ تعمیری اہم اور نتیجہ خیص قرار دیا ہے چینی صدر نے ملاقات میں دونوں ممالک کے دمیان رابطے تعاون بڑھانے کی ضرورت پر سوڑ دیا اور خبردار کیا کہ اگر تائیوان کی آزادی کی حامی قوتوں نے صرف لکیر عبور کی تو فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے چینی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ورچول ملاقات میں چینی صدر نے کہا کہ امریکہ میں کچھ لوگ چین کو کنٹرول کرنے کے لیے تائیوان کو استعمال کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ روجان بہت خطرناک اور آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے چین امریکہ تجارتی معاملات کو سیاسی نہیں بنانا چاہیے چینی صدر نے کہا کہ چین آنے والی امریکی کاروباری شخصیات کے لیے فاسٹ ٹریک لین اپگریٹ کرنے پر اتفاق کرتا ہے ان کا کہنا تھا کہ دو طرف تعلقات کو بڑھانے اتفاق کے رائے پیدا کرنے فال اقدامات کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں بائیڈن چین کی جانب امریکی پالیسی کو ٹریک پر واپس لانے کے لیے سیاسی قیادت کا مظہرہ کر سکتے ہیں سابق امریکی صدر ٹرم کے سابق سینئر مشہیر اسٹی پینن کے خلاق قانونی گھیرہ تنگ ہو گیا پردی جرم آیت ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سابق امریکی صدر ٹرم کے سابق کیمپین مینجر اور سینئر مشہیر اسٹیف بینن نے کہا ہے کہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق سابق امریکی صدر ٹرم کے سابق سینئر مشہیر اسٹیف بینن کے خلاق قانونی گھیرہ تنگ ہو گیا پردی جرم آیت ہونے کے بعد عدالت میں پیش ہوئے عدالت کے رو برو اپنے بیان میں ان کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ مجھے سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے عدالت سے انصاف کے امید ہے یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے کانگریس کی توہین کرنے پر امریکی محکمہ انصاف کی پیڈرل گرینڈ جیوری نے ان پر فرد جرم آیت کی تھی اسٹیف بینن نے کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا تھا کانگریس حملے کی تحقیقاتی کمیٹی نے اسٹیف بینن کو پیشی کے لیے طلب کر رکھا تھا اسٹیف بینن پر کانگریس کی توہین کے دو الزمات آیت کیے گئے تھے ٹرمپ نے صدارت کے آخری روز اسٹیف بینن کو صدارتی معفی دی تھی جس کے باوجود ان پر فرد جرم آیت کی گئی ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے ماریزوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ تیرے سٹھ ہزار آٹھ سو باون ہلاکتیں ہو چکی ہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ ستاون لاکھ گیارہ ہزار چھ سو ستانسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات ایک آون لاکھ پچیس ہزار چوہتر ہو گئی جبکہ تیس کروڑ دو لاکھ نوے ہزار ناؤ سو بانوے کرونا مری سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے اموات کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ چوراسی ہزار سات سو انناسی افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کروڑ اسی لاکھ بہتر ہزار آٹھ سو اٹھانوے ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ تیرے سٹھ ہزار آٹھ سو باون ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کروڑ چوالیس لاکھ چھپن ہزار چار سو ایک مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آموات تہتر ہزار سات سو چھالیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز چاراسی لاکھ بتیس ہزار اٹھارہ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ اٹھائیس ہزار دوسو بہتر ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز ساٹھ لاکھ پینتالیس ہزار دوسو بارہ ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں اٹھانوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو سولہ ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ انچاس ہزار دوسو ساٹھ تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹی وی